کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موسک کے ڈر ختم نہیں کرتا کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا جب تک اس کو نقصان سے خوف ختم نہ ہو ایک کرکٹر ایک بیٹسمن اچھا بیٹسمن نہیں بن سکتا جب تک وہ تیز بولر سے اپنا خوف نہیں دور کرتا تب تک وہ بڑا بیٹسمن نہیں بن سکتا بولر بڑا بولر نہیں بن سکتا جس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ جب در جاتا میرے پاکستانیوں وہ قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی تو میں جب آپ کو بلاؤں گیا اسلام آباد اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ زنگی موت اللہ کے ہاتھ میں مجھے کہتے ہیں عمران خوان اپنی اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کو بڑا خطرہ ترونی بھی خطرہ ہے اندرونی بھی یہ سارے معافیات ان سے خطرہ میرا ایمان اس کے اوپر آئے جس نے واضح طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے نہ ایک منٹ آگے ہوتا نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا جب مجھے پتا چلا سازش کا تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو پتایا کہ جدھر آج ہماری معاشرت کڑی ہے اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معاشرت سینی طرح نیچے جائے گی تباہی کی طرف ہم جائیں گے میں نے شوکترین کو فرنانس منسل کو بھیجا میں ان کا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی تو یہ ملک کی معاشرت تباہی کی طرف جائے گی اس نے بھی پتایا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہوکا گیا اور آج ذرا حالات دیکھیں مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی انہیں سازش کی ہے ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے پر لکھی ہوئی ہے کہ کنوں نے اس ملک کو سازش کروائی